جو گائیز شروع کرتے ہیں اپنا آج کا بلوگ آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل حسن بلوگز آگے کنٹینئر کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے کہنا کہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے تو بہت شکریہ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو آج لوگ ہم سب آہاں میں بیٹھا ہوں کہتے ہیں بہرے ٹاؤن میں آج جو ہمارا کے لئے ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے چاہچو کوڑروک کرنا ہے لہور ائرپورٹ کے پر جائے فلائٹ کہتے ہیں لہور سے لے کر کتہ تک چودہ گھنٹے چودہ نہیں پتہ کنی گھنٹے کلیٹ ہوں کہ فلائٹ کا مجھے نہیں پتہ کتنے گھنٹے کی ہے لیکن ہمارا جو پرپز ہے یہاں پہ آنے کا پرپز یہی تھا کہ چاہچو کو یہاں سے مطلب لہور لے کے جانا تھا وہاں پر ڈروک کرنا کہا ہم یہاں پہ آئے سٹیک کیا ایک ادھر دن ہم بہت زیادہ انجوائے کیا آج اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم چاچو کو لے کے جائیں گے لہور ائرپورٹ اسلامواز سے تو اب پھل حال کے لیے ہم صبح صبح کھٹائم ہے ناشتہ کھٹائم ہونے والا ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ملتے تھوڑ در بعد انہوں نے پینچن پینیانیو یہ چار ہزار کی یہ پینچن لے کر رہے ہیں کالال جنت مال سے بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں میں دل کیا تھا کہ رائے ہنس ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نہیں پینچن پیننے پر یہ ارشد بھائی بھی ریڈی ہوئے ہیں ہم لوگوں کا ناشتہ تھیار ہو چکے ہم لوگ ناشتے کرنے کی تھیاری کر رہے ہیں یہ ارشد بھائی دہی ڈاڑ رہے ہیں پلیٹ کے اندر شوکر بھائی بھی یہ دہی کھا رہے ہیں یہ بہت زیادہ چھتے ہوئے اٹھے ہیں میرے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو یار آپ سمجھا کرو گیرہ میری باتوں کی گرہائی کو سمجھا کرو سمجھا کرو سمجھا کرو اب بیٹھا یہ سبس کو اٹھے ہیں ناشتے کی کیاری میں ہم سارے بیٹھے ناشتے کی چکر میں ہیں تو ناشتے کا دکھاتا ہوں یہ دو پراتھے یہ پراتھا یہ جائے ہیں بجہ سے ہو چیز آتے جائیں یہاں چو روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے بہریہ ٹاؤن سے لہور کے لیے بہریہ ٹاؤن کے لیے ٹھیک ہے ٹاٹا بھائے بھائے تو ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ سفر شروع ہو چکا ہم بہریہ ٹاؤن سے جا رہے ہیں لہور کی طرف لہور ائر بورٹ کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد چاچو ترے ہیں جائیں گے لہور سے ان کی قطر کی فلائٹ ہے قطر سے پھر تیرہن چودہ گھنٹے سٹے کے بعد ان کی فلائٹ ہے پھر اسٹریلیا کی طرف تو پھر اب ہمارا سفر یہ کہہ گئت ہے سراغ ہو چکا ہے آپ چار سے پانچ اٹیبل ہور پہنچ جائیں گے تو اس ملتے ہیں پھر در وران پھر پہنچ جائیں شوکر صاحب کچھ ریو دینا چاہ رہے تھے کہ جب ایک انسان مطلب اپنے گھر سے کسی دوسری کنٹری جا رہا ہوتے تھے کس طرح کہہ گئتے ہیں تاثرات ہوتے ہیں پھر ہم ان سے یہ دور جانے کے ہی بتائیں شوکر جار بول لے اب بول بھائی لے کچھ تو بول لے یہ کیمرہ ہے یہ فرینک ہو رہے ہیں پھاری گئے جائے ہم سفر کرتے ہوئے پہنچے ہیں ایک پیٹرول پامت کے اوپر ہماری گاڑی کا جو پیٹرول ختم ہو چکا تھا ہماری گاڑی کے جو پھول ہے اس کو پھول کروا رہے ہیں کیوں نہیں ٹینک کو پھول کرا رہے ہیں سوری دیکھتے ہیں کتنے میں پھول کرتا ہے ہماری گاڑی کے جو پھول کرتے ہیں ارشتر بھائی پیٹرول کے گاڑی کے پھول کرتے ہیں کیسے فیل ہو رہا ہے آپ کے جیسے جان میں جان آگیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب آپ سفر کر ہو جیسے سفاری کے اوپر اس کی ٹینک کے پھول ہونے تک ہے راستے میں رکووٹ بغیرہ نہ آئے اور آپ ارشتر بھائی نے ایسا ہائی وی اگنور بھائرہ میرے پھول ہوئی کیا کہہ رہے ہو بھائی اس نے ریاکشن دے دیا میرے بھائی چلو بھائی تو اپنے سفر کی طرف آپ شکر کریں ہم لوگ بانچیاں یہاں پر پھول پھول کریں ہم اپنے جو گاڑیاں اس کے جو ہوا وغیرہ وہ کھل کر آ رہے شوکر صاحب کوئی صبح سے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا آپ کے خون میں میرے سنتے ہو آپ کچھ بول لو شوکر صاحب آپ کو کچھ بول چلو چپ کرو تنگلے ہوگا صحیح ہے صحیح ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے خود میرے خواہل سے شوکر صاحب ہے Ucio he is looking so gorje, he is going to travel to Australia and he is laughing at my english I just speak in english handsome not gorgeous سکتر کرا لیمتان چاہتہ آپ جاتا رہا ہوگا آپ جیسے ہمچنین اور بے ادااتہ اور مہینی بائیات کے لئے مہینی بائیات Carry Проیات کردئے آپ جائیں وہی تصدرمینجے هستی رہے ہیں ہرے پاؤخت ہے ٹھائی ہی رہا ہوگا میں باقی نہیں رہا ہمیں تاکر رہا ہوگا ہمیں ہمیں سکتر ہمیں ہمیں گوزر میں دلست کچھ سا اگر و ایمان میں استرالیے ہمارے کے لئے بعد ایمان کیون سا ایمان ایمان کا کچھ سا کچھ ساں ایمان کا کچھ سا رہا ہے کچھ سا کچھ سا شوکر بھائی بھی ان میں جائنے جوان چھ سا اس اسرالیہ ہی کچھ سا نہیں کرو آپ شکریہ ہمیں گنابید امکان کریں میرے صاحب شکریہ شکریہ سا موسیقی 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 تو بہت زبرداد مسم کا سفر مزرد ہے ہمارا آپ کے لئے ایک بہت سوٹر فرم سفر ہے اس طرح کا سفر ہم سفر مزرد ہے آپ کے لئے لئے جانا ہے یہ چارہ کیا سفر سے مجھے دنور کرنے کے پوشیر کریں یہ چارہ ہیں کہ میں آج ان کے لئے کچھ ایسے الفاظ کم کیلئے بھولنے پر مجبور ہو جائیں یہ خیرہ کردی ہے کہ ان کے مرزے اب کیا کہیں مرزے کے قریب لدموں کے لئے سنتا ہے ایسا ہی ہے جب بندے کے فیسے زیادہ آجاتا ہے پہنے ان اس طرح سے جاکتے ہیں اس طرح سے بات کرنا ہے ہلو گائز ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھیرا سٹو پر پہنچ چکے ہیں بھیرا سٹو پر کافی دیر ہم ٹرائیور کر رہے تھے یہ سٹو کے لئے یہ جگہ بہت ہی زبردست بہترین قسم کی ہے یہ سارے لوگ دیکھے تھکاوڑ کا شکار ہو رہے ہیں اب ہم تھوڑے بہت یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اپنا جو سفر آ رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے شوکر بھائی آج کچھ بھی نہیں بہت رہے اس لیے میں اوپر جاتا ہوں فائنے ہم لوگ فریش ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم سب لوگوں کو لگے وے تھوڑی بہت بوکل تو ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا چیز کھائی جائے تو شوکر صاحب کا سجیسشن ہمارے لیے ہی تھا کہ کئی ایف سی چلتے ہیں وہاں پر ٹرائے کرتے ہیں کہ کیا ٹرائے کرنا ہے کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ٹرائے کرنا ہے شوکر بھائی اب بتاتے ہیں دوسرا بجہ کھانا ہے بتاؤ بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح سے بھلوگ میں آگے پھر آپ کچھ بول بھی نہیں رہے بہرا سارا وہ کہتا ہے ٹیمپو آپ توڑ رہے ہو اب شرم آنی چاہیے آپ اتنے بال اس لئے گئے رہے ہیں آپ دوسرا کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو فائنلی ہم جا رہے ہیں لیٹسی کے ایف سیڈ جاتے ہیں یا کیا کہتا ہے مکڈونلڈ ٹرائے کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ بھی ٹرائے کرنے لگے ہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے بھیرا ویسے اب یہاں پر آ جا کے بھیرا کی تو ہم ہر چیزیں واقف ہو چکے ہیں کیونکہ ہم منتھ میں ایک دو چکرت ہمارے لگ رہے ہیں بھیرا سٹوپ کے اوپر تو بہت زیادہ ایسے فیملئر ہو گیا ہم یہاں اس جگہ سے لازٹ ٹیم بھی میرے خیال سے ہارلی وان منت ہی ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر چکر لگایا تھا پھر اس کے بعد اسلام بات جاتے ہوئے ہم یہاں پر رکھے یہاں پر سٹیک کیا پھر فریش ہوئے پھر اس کے بعد کہتا ہے اب دوبارہ ایک دو دن کے بعد ہم دوبارہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ہم ہر چیز کا پتہ ہے کہ کونسی شوپ کونسی برینڈ کس جگہ پر ہے کس جگہ پر ہم نے کہتا ہے نماز صبح کی پریادہ آگرنی ہے پھر اس کے بعد کیا کیا چیز یہاں پر مل سکتے ہیں ہم سے پتہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی یہاں پر کہتا ہے جگہ ہے بہت ہی انوارمنٹ یہاں کا بہت ہی کہتا ہے خصورت اور زبردست کلین ایریا یہاں پر ہے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب بندہ ریلیکس ہو تو سفر بہت ہی آرامدہ طریقے سے زبردست طریقے سے انجوائے کر سکتا ہے سفر میں یہی چیز ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مائنڈ جو ہے نا انسان کا چاہے وہ سفر کرے چاہے جو کام کرے انسان کا مائنڈ ریلیکس ہونا چاہیے ہر لحاظ سے جب بندے کا مائنڈ ریلیکس ہو وہ پروپر طریقے سے کام کرے گا تو پھر وہ ہر کام صحیح طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے سر انجام دے سکے گا تو اب ہم فرائش ہو چکی ہیں ہماری جو تھکاوٹ تھوڑی بہت کام ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں یہ سفر کرتے ہوئے یہ دقام پر یہ اپنے 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 جا رہے ہیں یہ آسان والے یہ ہمارے سے میرے ساتھ چاچو یہ اسٹریلیا کی پلائٹ انشاءاللہ آپ اسٹریلیا کے لئے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہمیں دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا چاچو اسٹریلیا جا رہا ہے چلو یہ جائیں گے پھر ہم بھی انشاءاللہ کچھ ویگز تک ہم نے بھی پہنچ جانا ہے پھر وہاں پہ جیسے یہاں پہ ہم بہت زیادہ حلق علا کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بھی ہم بہت زیادہ حلق علا کریں گے اب یہاں کی روٹین تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے ہم اٹھے کرتے ہیں روٹین ہے ہماری ہم اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد گب شپ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اب اسٹریلیا جب چلے جائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا روٹین ہوتی ہے بہت زیادہ بیزی لائف ہوگی ہمیں پتا ہے لیکن اس کے وہاں کی لائف ہمیں تب جا کے وہاں پتا چلے گی جب وہاں پہ بند رہا رہا ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں پتا چل سکتا ہے تو اب KFC جاتے ہیں اس کے بعد اپ ڈیٹ گی رہے ہیں تو کیا کہتا ہے ہم جس سے سٹوپ پر رکھتے ہیں بہرہ کے یہ ہمارے کہتا ہے اسلام واسل ہوت کی طرف جاتے ہوئے یہ لیٹ سائٹ پہ آتا ہے تو یہاں پر KFC ہمیں ملے ہم جا رہے ہیں کیا کہتا ہے موٹر ویکر سیکنڈ طرف تو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ KFC ہمیں مل جائے ٹھیک ہے اب یہ ایک انہوں نے پل ٹائپ بنائی ہے تاکہ یہاں سے جو پاک کرنے والے پیدر چلنے والے یہاں سے آسانی سے یہ کراس کر کے یہ دوسری طرف سے چلے جائیں وہاں پہ کوئی چیز ٹرائے کرنے کچھ کھانا پینو تو وہاں پہ جا کے ٹرائے کر لے یا کھا پی لے تینکیو سو مچ آپ کی باتوں کا شکریہ آپ نے تھوڑا بہت آج الفاظ نکالیں ان کے لئے میں بہت زیادہ دھنے والے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ خبیف کب سے بولنی رہا تھا یہ جان کہ مزر چسکے لے رہا تھا میرے کہ میں بہت زبرداز کی سام یہ دیکھو یوں دکھاتا ہوں میں آپ میں یہ کڑھو یہ پل ٹائپ بنوئے انہوں نے ایک مطلب ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانے کے لئے کیونکہ یہ موٹر وے موٹر وے سے ہم ایک سائٹ پر رکھے ہوئے تھے تو وہاں سے دوسری طرف کر رہے تو انہوں نے کیا کیا کرتا ہے ایک پل ٹائپ بنائے پل ہم اس کو ٹراث کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں ہوت زفرداز لگ بہت خوبصورت ہے خوبصورت کوئی چیز تب لگتا ہے جب اس کو منٹین کیا جاتا ہے اب فارز کیا کچھ چیز بنی ہے اس کو ہم شروع بنانے کے پر بہت زیادہ محنت کرتے افرٹ کرتے اپنی طرح لگا دیتے ہیں جب ایک چیز بن جاتی ہے وہ خراب کیوں ہوتی کیونکہ ہم اس کی منٹینس نہیں کر رہے ہوتے سہی طرح سے جب کسی چیز کی منٹینس نہیں ہوگی کسی چیز کو منٹینس نہیں کریں گے تو پھر اس کے باقے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنی حالت میں رہتا پھر وہ تباہ حالت میں چل جاتے چیز تو وہ بہت زیادہ بیاد امپریشن پڑتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں ہر چیز اچھی حالت میں ہے کیونکہ ان کو پروپر طریقے سے منٹین کیا جا رہا ہے اس لئے بہت زیادہ اچھا پھل ہوتا ہے چال اب ہم کہتے ہیں باگرد باگرد پھر جا رہے ہیں کیے کیا پھر جا رہے ہیں کیا 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 دیکھتے ہیں کونسی ڈیل ہمیں بیس رہے گی ہم وہ ٹرائے کریں گے ٹائنین کریں گے ٹائنین کریں گے یہ ہم دوسری سرٹ پر کرو کر 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 پیٹرول کا بہت زیادہ ریٹ ہے اس لیے پیسے بھی جدید ہو رہا ہے اس لیے جتنی باقی ملک کنٹریز کے کہہ کمالک شفٹ ہو رہے ہیں پیٹرول سے کہہ کتے ہیں الیکٹرکل گارڈوں کو طرف جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کہہ کتے ہیں چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم پیٹرول سے یہاں جس طرح سے یہاں پہ لگ چکا ہے کیا کہتے ہیں الیکٹرکل گارڈوں کے لیے پوائنٹ لگ چکا ہے تو بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بھی تھوڑے سے ترکی کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصے بعد جا کے یہ ساری امپلیمنٹیشن ہوگی کہ ہماری گارڈیاں پیٹرول سے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر شیفٹ ہو جائیں گے الیکٹرکل کے طور پر گارڈیاں تلنا شروع ہو جائیں ہم جا رہے ہیں ایک اپسی اپکی اپسی میں اینٹر ہوتے ہیں ہم نے ک اپسی کا اوٹر کر دیا ہے ایک ڈیل تھی ہم نے 4 زنگر اور 4 کولڈرنگز کی اوٹر کر دیا ہم نے فائلی وہ ڈیل ہے اس نے رائٹ ہم لوگ نے کیا 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 بہت زیادہ لگی ہوئی تھے ہمیں ہم نے کچھ اپنے بھوک مٹانے کے لئے کچھ گئے تھے کچھ ہم نے زیادہ کچھ نہیں ملوایا صرف زنگر ٹرائے کیا اور اس کے سوا ایک دو چکن تھے اس کے بعد 4 کولڈرنگز کی اور ٹرائے کیا اس کے بعد یہ تھوڑی چی کوڈڈرنگ بچ گئی یہ پھر ہم دوسرا کیا کرتے ہیں باپسی پول کے اوپر چاڑے کے پھر اس کے سایڈ پہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد باپسی اپنے گاڑے کے اوپر جائیں گے پھر اس کے بعد اپنا چاڑے گا ہم ساپر دنٹی ریوک کریں گے باپسی لاہور کی طرح چاہ رہے ہم اس پول کو پار کر کے لوگ اپنے گاڑے کے بعد باپسی پہنچ چکے ہیں تو باپسی اب بیٹھتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں سفر کرنے کے بعد ہم پہنچیں ہمارے گاڑے کا فیول ہے وہ ختم ہو چکا تھا اب یہاں پر ہم کچھ کھانے پینے کے چیزیں لینے کے لیے شوکت بھاری میرے کہہ کرتا ہے ہم خریداری کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے گاڑے کے ہواہ وغیرہ تو ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ یہ لہوہر کا ائرپورٹ ہے یہ لہوہر کا ائرپورٹ ہے اللہ بھائی تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لہوہر ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں آج میں پہلے دفعہ لہوہر ائرپورٹ کی طرح ہے لہوہر تو بزد آیا ہوں لیکن میں ائرپورٹ پہلے دفعہ ہوں تو اب کہتے ہیں چارچو کی جو فلائٹ ہے یہاں سے کولمپور کولمپور کی طرف ہے جو ملائشی ہے ملائشی ہے ملائشی ہے پھر وہاں پہ دو تین گھنٹے کا سٹیک کر کے پھر انہوں نے جانا ہے پرٹ کی طرف یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ندیم بھائی ہوئے ہیں یہ نماز ہمارتا ہے یہ نماز ہمارت کا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کب سے آئے ہیں یہ کہتے ہیں لہوہر ائرپورٹ پر تو یہ لہوہر ائرپورٹ بہت زیادہ سجھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائٹ پر کیونکہ آج رب دل اول کا دن ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو اس ہی خوشی میں لگتے ہیں ائرپورٹ کو بھی سجائے گیا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم یہاں لیٹ کر رہے ہیں چارچو کے جاتے ہیں دپارچر کے لیے وہ ان کی جو ٹکٹ ٹکٹ کی ٹائم ہی ہے وہ ساڑھے نو کے قریب آبی ان کی بورڈنگ شروع ہوئی یہ اب انٹر نہیں ہوئی جیسے وہ انٹر ہوتا ہے پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ میں نے پہلے دفعایا ہوں یہاں پر لہور لہور تو کافی دفعا آیا ہوں یہاں پہ ائرپورٹ پہلے دفعایا ہوں تو ہم کافی دیر پہلے گھومتے رہے ہیں کہ ہم سے اتنا سے راستہ نہیں پتا چاہتا تھا ہم پہلے کہتے ہیں گوگل میپس سے آئے ہیں تب وہ ہمیں غلط راستے سے رہے ہیں پھر دو تین راستے وہ ٹرائے کی ہیں پھر اس کے بعد ہم جا کے پہنچیں سیدھے راستے سے تو اب ہم انٹری کی ہے پھر اس کے بعد اب ہم بیٹھوں ہیں وہاں پر اب انتظار کریں چاہچو کے ڈپارچر کا تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے شوکت میں نے اور میرے بھائی نے باپسی یہاں سے لہور سے ائرپورٹ سے ریوانہ ہونے ملکان کے لیے تو ابھی بہت زیادہ سفر رہتا ہے ہمارا ابھی پھل حال ہم نے کہتے چاہچو کو خیر و آفیت سے یہاں سے رکھ سب کنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں گھر مانا ہے okay 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 wish you best of luck for your future okay ja یہ لاہور کے ائرپورٹ کا کار پارکنگ سٹینڈ ہے بہت ہی ہوج بنایا ہے انہوں نے ملتان کا تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اس لئے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کار پارکنگ سٹینڈ بنایا ہے انہوں نے بہت ہی سپردست ہے ہماری جو کار پارکنگ سٹینڈ پر لگیا ہے وہ ڈی سیکشن میں لگیا ہے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں ڈی لینے میں ابھی ایف آ گیا ہے اس کے بعد ای پھر اس کے بعد ڈی ہم اپنے کار رہے ہیں جہاں ڈی لینے میں ہماری پارکنگ پہنچ چکے ہیں کار کے جو ایک تائر ہے اس کی ہوا ہمیں ہمیں اس کی چیک کرتے ہیں ہم آئے تھے یہاں پہ کار پارکنگ ایریا میں تو بہت لمبی پارکنگ میکٹیریا یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں جہاں تو میرا کیامرا آپ کو دکھا سکتا ہے بہت ہی لمبا بہت ہی زپردست اور بہت زیادہ چگہ اور مجھتہ ملا یہ کار پارکنگ عام لوگ یہاں پہ ہماری جو گھاڑی کا اب ٹائر پنچر ہو چکے ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں اب کیا کیا جائے جو دوسرا ٹائر ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی ہوا خراب ہے مطلب وہ بھی خالی ہے وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا اب تو کچھ بھی پرسن کام بتا ہے جب کے جانا پڑے گا ایک بندہ ٹائر کر کے جائے گا تو اب ہم جا رہے ہیں کار پہ لے کر بنچہ لگواتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے جو سفر رہا ہے یہ لاہور ائرپورٹ سے ملتان کی طرف ہو اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی جب میں ملتان پہ کی میرا ملوگ اینڈ ہو جائے گا یہ ائرپورٹ سے بہا نکلتے ہوئے پارکنگ ایرے کے یہ آپ بیو ہے یہ ہمارے گاڑی کا ٹائر بنچہ رہ گے تو یہ پانچہ لگ چکے پاہنگی وہ کس کی آرہی ہے وہ میں ہے میں روح کرتے ہیں میں جو کھم نے کہا کہ جب ہم لوگا ہو ہوا ہے متحدہ میں بہت ہوا ہے ہم لوگا آہے ہیں یہ اس کے بعد دور میں یہ ہداہر بہت ہے کہ شرکتر صارف کے فرمائیشتوں پر ہم یہاں پر آئے ہیں ہم جا کہ یا آپ کو یہ پہ پہ رہے ہیں آپ جاڑے گاڑ کرتے ہیں اس کے بعد وہاں کا مینیو چیک کریں کہ ہم سیور پکا دیئے ہیں اب ہم نے اوٹر کرسی ہے اس کے بعد ہم بیٹھ کر رہے کھانے گا تو پھر جیسے کھانا رکھا گا پھر ہم کھپاپ سے روان ہوگی ہمارا فورٹ سکیلی مکھا چکتا ہے یہ سیور فورڈ کا سپیشل ہے وہ ہمارے پر یہ ڈیشز آ چکتے ہیں نایتا لے گیانا بٹا ہے یہ ندیم بھائی یہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ شوکت بھائی یہ سیور ان کے فرمائش پر ہم یہاں لہور میں سپیشل کھانا کھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں کوئی گلہ نہ دے کوئی شکوہ نہ دے یہ ارشد بھائی تو کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں بھائیز بھائی ہم لوگ گئی بتتے ہیں اللہور سے سلام ہوں ہم لوگ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہم رکھے ہیں ایک ٹیگر سٹوپ پر ہم چائے پی رہے ہیں چائے پینے کے بعد ہم اپنا سفر باپس اندران کی طرح کنٹیو کرتے ہیں صبح کے چار بچ جارے ہیں اور ہم آکے ہم گھر پہنچ رہے ہیں اور ہم آکے ہم